اسلام علیکم وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے میں آپ کے ساتھ ہوں خزر کلاسرہ سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اس وقت اٹک جیل میں توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد جیل کاٹ رہے ہیں ان کی پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ انہیں کسی طرح ان کی سزا موتل کرائی جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے آئین اور قانون کے تقاضوں کو مطابق نہیں دی گئی ہے اس میں جلد بازی کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ اپنوں کے تانے تبڑے کا نشانہ مان رہی ہے تحریک انصاف کا اپنے سیاسی مخالفین سے گلا اسٹیبلشمنٹ سے گلا حکومت سے گلا وغیرہ وغیرہ اپنی جگہ پہ لیکن تحریک انصاف کے اپنے ہی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو شدید تنقین کا نشانہ بنا رہی ہے اس میں ایک نئی پارٹی جو بنی ہے تحریک انصاف سے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جس کی سربراہی جو ہے سابق وزیر اعلا بلوچستان پرویز کھٹک صاحب کر رہے ہیں انہوں نے مانسیرہ کے جلسے میں ایک بڑی خوفناک تقریر کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے شدید تنقین کا نشانہ بنایا ہے جو کہ بڑے پیمانے پر رپورٹ بھی ہوا ہے اور اس پہ وہ بھی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا پرویز کھٹک کا کہ عمران خان جو ہے وہ فیرون ہے وہ تاہیات جو ہے بادشاہ رہنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے فیرون کے لفظ اس نے استعمال کی ہیں تاہیات بادشاہ رہنا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ اور یہ چیز میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی ہے اب اس صورتحال میں جب عمران خان جیل میں ہے اور پرویز کھٹک صاحب جو ہے کے پی کے میں یوں سمجھیں کہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں یا لوگوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے عمران خان کے خلاف کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا الیگیشن ہے اور پرویز کھٹک نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کہتا تھا کہ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے اور اس چیز پہ خاصی بحث ہو رہی ہے کہ فیرون کا لفظ یوز کرنا اور اس کے خلاف ایک بقیدہ مہم چلانا اب یہ پارٹی اس وقت اکٹھے تھے ساتھ تھے عمران خان کی کیا سوئی تھی اس سے پرویز کھٹک سے بہتر جو ہے کوئی نہیں جان سکتا تو باقی فیصلہ آپ خود ہی کریں کہ حقیق کیا ہیں کون فیرون بننا چاہتا تھا کون بادشاہ بننا چاہتا تھا اور کون بادشاہ بننے کی بجائے کہاں سے کہاں جا پہنچا لیکن پرویز کھٹک جو ہے وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے سربراہ کی حصیت میں عمران خان کو للکا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ